اصل میں یہ غمارک مزاج بن گیا ہے میں ایک جگہ ایک ادارے میں گیا تو وہاں اسادزہ میرے جانے پر جمع ہو گئے تو مجھے اس میں ایک استاد فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ کے مزاج میں تشدد ہے اور آپ متنازع آدمی ہیں میں نے کہا میں متنازع ہوں جی آپ متنازع آدمی ہیں آپ بہت سر بندوں کے خلاف بیان کرتے ہیں میں نے کہا چلیں بالفرض مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھئی بیدتی ٹھیک نہیں ہے بھئی ملہ ٹھیک نہیں ہے بھئی گمرہ ٹھیک نہیں ہے ان سے بچو آپ کے مدرسے کے موت بیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے بچو تو کچھ سے میں بچا رہا ہوں کچھ سے آپ کے موت بیم صاحب بچا رہے ہیں تو اگر یہ کہنا کہ کسی سے بچو یہ متنازع بندہ ہے میں بھی متنازع ہوں آپ کے موتوں سے متنازع ہیں فرق کیا ہے میں کہتا ہوں ان سے بچو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے موتوں صاحب کہتے ہیں اس سے بچو اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے میرے عقیدے پر تو اعتراض نہیں ہیں تو میں نے کہا ان سے بچو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور آپ کو ہوتاں صاحب فرماتے ہیں اس سے بچو اس کا طریقہ ٹھیک نہیں میں نے کہا جنت اور جہنم کا فیصلہ عقیدے پر ہوگا یا طریقے پر ہوگا بتاؤ طریقے کار پر ہوگا پالیسی پر ہوگا عقیدے پر ہوگا میں نے کہا کچھ سے میں بچا رہا ہوں کچھ آپ موتیں صاحب بچا رہے ہیں میں غلط عقیدے والوں سے بچا رہا ہوں اور آپ کے خیال میرا طریقہ غلط ہے آپ غلط طریقے والے سے بچا رہے ہو اگر یہ کہنا فلان سے بچو اس سے بندہ متنازع بنتا ہے تو میں چھوٹا متنازع ہوں آپ کے موتم سب بڑے متنازع ہیں بڑے متنازع انہیں کی دو وجہ ہیں نمبر ایک میں نے کہا ان سے بچو جو غلط ہے آپ کے موتم سب کہتا ہے اس سے بچو بندہ ٹھیک ہے طریقہ غلط ہے دوسری وجہ میں نے کہا ملہدین سے بچو مبتدین سے بچو زالین سے بچو آپ کے موتم سب کہتا ہے ملہدین سے بچو مبتدین سے بچو زالین سے بچو اور اس سے بھی بچو تو میں نے تین سے بچانے کی بات کیا وہ چار سے بچانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں بڑے متنازع وہ ہیں یا میں ہوں بتائیں میں کبھی نہ بات سمجھانے کے لیے بات باتیں کرتا ہوں اس کا مقصد رہا در نہیں ہوتا ہمارے دوست جمعیت میں بھی ہیں تبلیغ کے اندر بھی ہیں اور تقریباً اہلیہ کی سب جماعتوں کے در ہمارا بڑا دوستانہ محول ہے ہمارے ساتھی تبلیغ جماعت سے منسلک تھے تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا جو کام ہے نا اس سے انتشار بہت پھیل رہے تو آپ تھوڑا سا طرز بدلیں تاکہ انتشار نہ پھیلے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے آج تک کسی مسجد سے میرا بستر نہیں باہر پھینکا تمہارے پھینکتے ہیں تو انتشار تبلیغ آپ پھیلہ رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دوستے انتشار پھیل رہے فتوے آپ کے خلاف آتے ہیں میرے خلاف نہیں آتا تو انتشار آپ پھیلہ رہے ہیں مولوی سٹیج پر آپ کا نام لے کر تقریریں کرتے ہیں دیکھ مولوی تابیدہ تھی وہ تقریر کر رہا تھا اس نے کہا ایک بندے کو جوہیں پڑ گئی تردیدے کو اس نے کہا جی ایک بندے کو جوہیں پڑ گئی تو جوہیں زیادہ تھی بنیان میں چلے گئی اس نے بنیان سیدھی پہن لی پھر گھنٹے بعد الٹی پہن لی پھر گھنٹے بعد سیدھی پہن لی پھر گھنٹے بعد الٹی پہن لی تو اس نے کہا ایسا کس نے پوچھے ایسا کیوں کرتے ہو کہتا ہے میری بنیان میں جوہیں ہیں تو اس نے کہا جوہیں نکال دو کہا جو میں نے نکالنی میں نے کوئی چلا چلا کے مارنے وہ بیتی مولوی تھا اس نے کہا اللہ نے ان کوئی چلا چلا کے مارنے کدی کوئٹے جاؤ تھے کدی پر شاہر جاؤ میں نے کہا اب یہ مثال آپ کے خلاف ہے میرے خلاف تو نہیں آرہی اب مجھے بتاؤ کہ امت کو یہ اختلاف میں ڈالنے کا کام آپ نے کیا ہوا میں نے تو نہیں کیا ہوا میری پاس سمجھا رہی تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں میں صرف سمجھانے کے لئے کہتا ہوں بھئے آپ کو یہ احساس ہو کہ موتدل کون ہے اور متشدد کون ہے موتدل کون ہے اور اب آپ بتائیں ہمارا اجتماع شروع ہے رات کئی ساتھی ایسے ہیں جو تبلیغ جماعت کے اجتماع پر جا رہے ہیں انہیں رات یہاں ٹھہرئی ہے آرام یہاں کیا ہے فجر ہمارے پاس پڑھ کے ہمارا بیان نہیں سنے گے رائے ونڈ جانے اور اگر ہم رائے ونڈ سے گزریں ہم ایسا نہیں کریں گے ہم نے کہنا یار ہماری سعادت ہے حضرت جی آئے ہیں بیان سن لو فلاں مولانا کا بیان ہے تھوڑی در بیٹھ جاؤ آپ بغیر سنے دوڑ رہے ہیں آپ موتدل لیں ہم سن کے جاتے ہیں تو ہم متشدد ہیں آپ بغیر سنے گزرتے ہیں آپ امت کو جوڑ رہے ہیں ہم سن کے بھی جاتے ہیں تو ہم امت کو توڑ رہے ہیں بھئی جب آپ گزر رہے ہیں گزرتے گزرتے راستے میں آ گیا ہے اجتماع ہو رہا ہے تو آپ ایک بیان سن کے چلے جاؤ حالانکہ میں نے تو محنت بھی کی صبح میں نے کہا جی آپ آرام فرمائیں چائے پی کے چلے جائیں ان نے گاڑی میں کیلے رکھے دے وہ کھا کے چلے گے ہماری چائے بھی نہیں پی رہے کیوں چائے ہوگی سات بجے صبح مولانا عبداللہ صاحب کا درس ہے تو یہ کون سنے گا یہ ہماری پلیسی کے خلاف ہے تبلیغی جماعت سے میں ضرورت سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور اتنا دفاع کرتا ہوں جتنا دفاع وہ خود بھی نہیں کرتے اور ان کے دفاع پر میں الزامات کا شکار ہوا ہوں میرے خلاف کھلے خطوط تک چھپے ہیں صرف اس بات پر کہ تو ان کا دفاع غلط کرتا ہے تجھے نہیں کرنا چاہیے یہ ریکارڈ پر موجود ہے میں پھر بھی کر رہا ہوں چونکہ میں ٹھیک سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو باتیں قابل اصلاح ہوں گی مجھے وہ بھی تو بتانی چاہیے نا بھئی آپ اس کا خیال فرماؤ اس کا خیال فرماؤ اور اس کا پھر فیدہ بھی ہوتا ہے ہمارا ایک دن عقیدے کے سبق چلنا تھا تو یہاں ایک جماعت آگئی تین دن کی فجر کے بعد میں نے مطالعہ کرنا چونکہ میرا سبق تھا تو ایک طالب اللہ میں اصلاح جماعت کے ساتھ یہ ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں نے مطالعہ کرنا ہے وقت بہت تھوڑا ہے سبق ہے تو بعد میں نے ان کو جلدی ہے میں نے اس وقت چائے کا کہہ دیا بہت رات بیٹھ کے میں نے کہا جب مہمان ہیں چائے تو ان کا حق بنتا ہے چائے بھی میں نے کہا آپ کو جلدی ہے آپ نے کہاں جانا ہے کہا ساتھ والے گاؤں میں اٹھاسی جانا ہے کہاں جانا ہے اٹھاسی جانا ہے سفر کتنے ہیں پیدل پانچ منٹ کا تو میں نے کہا آپ ہمارے پاس چھاہ دے یا ایک گھنڈہ سبق سنے پھر چلے جائیں نہیں ہماری تشکیل ہے میں نے کہا آپ کی تشکیل ہے سات بجے پہنچنے یا آپ کی تشکیل ہے کہ اٹھاسی پہنچنے کہا جی اٹھاسی پہنچنے میں نے کہا سات کی بجے نو بجے چلے جائیں ہمارے وجود کی قدر کرو آپ اہل علم کے مرکز کے اندر آئے ہو ایک گھنڈہ کوئی عقیدہ سن لو پھر چلے جاؤ میں نے خیر سمجھایا ان کو بات سمجھا گی ان امیر صلی اللہ علم مناسب ہے وہ روکے ایک گھنڈہ سبق پڑھ کے چلے گئے اب اس حقہ کوئی تبریہ کا کام خراب ہو گیا کوئی نظم ٹوٹ گیا ہے میں نے کہا آپ اس حد تک سختی کر رہے ہو اور ہم ہمیشہ نرمی اکرام محبت یا میرے پاس کراچی کی جماعتی علماء ان نے کہا جی ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں میں نے کہا مجھے خوشی ہو بھی آپ سوالات کریں اور اگر کوئی میں بھی سوال کرنوں تو آپ نے بھی میری طرح خوش ہونا ہے مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے ان نے خیر ایک دو سوالات کیے میں سمجھاتا رہا کرتے رہے میں سمجھاتا رہا اور بڑی خوشی کے ساتھ یعنی بات سے جگتے دیکھ شاید بات کریں گے تو یہ کوئی مناظرہ کرے گا شاید ہمیں ڈانٹے گا ان نے کہا نہیں آپ کھل کر بات کریں کھل کر بات کریں اور سوال کرتے رہے میں جواب دیتا رہا میں نے کہا میں اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں آپ کی تین دن کی جماعت آئے ہمارے ہم مرکز میں آپ کی جماعت میں جتنے بندے ہوں گے مجھ سے علم میں چھوٹے ہوں گے یا بڑے میں سمجھا رہا تھا کیا جی آپ سے تو چھوٹے ہوں گے میں نے کہا یہاں پورے تین دن آپ بیٹھے رہیں اور میں کہوں کہ آپ نے تعلیم نہیں کرنی بیان نہیں کرنی صرف میرے سبقوں میں بیٹھوں تو آپ نے باہر جا کر کہنا ہے کہ مولانا گھمر صاحب تبلیغ کے خلاف ہے ہمیں تعلیم تک نہیں کرنے دی اپنے بیان سناتا رہا میں نے کہا اور میں آپ کیا کراچی مرکز چلا جاؤں آپ میرا بیان کراؤ گے کہا جی نہیں میں نے کہا فضائل عمال کے اطلی مرشے کرا لوگے کہا نہیں میں نے کہا شام مسنون عمال کا مذاکرہ مجھے دے دوگے کہا جی نہیں میں نے کہا میں نے کبھی آ کر کھا کہ آپ ہمارے خلاف ہیں کہا جی نہیں تو میں نے کہا تنگ دل آپ ہیں یا میں ہوں آپ مجھ سے چھوٹے ہیں میں بیان نہ کراؤں تو میرے خلاف پروپگنڈا ہے اور میں آپ سے بڑا ہوں میں مرکز چلا جو میرا بیان نہ کرائیں تو میں پروپگنڈا نہیں کرتا تو تنگ دل کون ہے اگر آپ میں جماعت کے ساتھ ہوں اپنے مراکز میں یہ ترتیب بناو اگر آپ یہاں اچانک کوئی اہل علم اہل حق آ جائے خواہ اس نے سال کو جا ایک دن بھی نہ لگایا ہو تو بیان اس سے کروانا میں تبلیغی جماعت کی پلیسیو پر اثر انداز نہیں ہو رہا میں شخصی طور پر آپ کے کہتا ہوں آپ بیان ان کا کروانا ان کے علم کی قیمت کرنا ان کے علم کی قدر کرنا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اہل علم کی علم کی قدر نہ کریں اور اللہ ہمیشہ کیلئے محروم فرما دے اور ہم سمجھے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ سر انجاب دے رہے ہیں میں صرف درمیان میں سمجھانے کیلئے باتیں کہتا ہوں اب آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں تشدد کی بات ہرگز نہیں کرتے